کرونا سے بے بس ہوا سپر پاور کرونا سے امریکہ میں ہوئی پجتر ہزار سے ادھیک موت تیرہ لاکھ تک پہنچا کرونا سنکرمیتوں کا آنکڑا بے روزگاری بھی پہنچی اچھتم ستر تک دنیا بھر میں کرونا سے سنکرمیتوں کا آنکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس کے قریب چالیس لاکھ سنکرمیت مریض ہیں تو وہیں مرنے والوں کا آنکڑا دو لاکھ اکتر ہزار سے ادھیک ہو گیا ہے وہیں پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بے بس اگر کوئی دکھ رہا ہے تو وہ ہے سپر پاور امریکہ جی ہاں سپر پاور کہلائے جانے والا امریکہ اندروں کرونا کے آگے بے بس ہو گیا ہے امریکہ میں لگاتار بڑھ رہے کرونا سنکرمیتوں کے لیے جہاں اسپطال کم پڑھنے لگے ہیں تو وہیں مرنے والوں کے انتیم سنسکار کے لیے بھی لائنے لگ رہی ہیں حالات اس قدر بے کابو ہو جائیں گے شاید کسی بھی امریکی نے یہ سوچا نہیں ہوگا پچھلے چوبیس گھنٹے میں امریکہ میں دو ہزار چار سو اٹھالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی سنکھیا پچھکتر ہزار سے ادھک ہو گئی ہے اور کل سنکرمیتوں کا آکڑا تیرہ لاکھ کے قریب پہنچ گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں کرونا کیول لوگوں کو سنکرمیت کر ان کی جان ہی نہیں لے رہا بلکہ کرونا کے اور بھی کئی نقصان ہو رہے ہیں جس سے امریکہ بے بس نظر آ رہا ہے دراصل کرونا مہماری سے پیدا ہوئے آرتھک سنکٹ سے امریکہ میں بے روزگاری اپنے اچھ تم ستر پر ہے اس کے انیس سو انتیس کے مہمندی کے بعد سب سے ادھک رہنی کی آشنکہ ہے آنگروں کے مطابق امریکہ میں اپریل میں بے روزگاری در سولہ پرتیشت تک رہی ہے جبکہ مارچ میں یہ چار دشملہ چار پرتیشت تھی ارتھ شاستیوں کے حساب سے اپریل میں دو دشملہ ایک کروڑ یا اس سے ادھک لوگوں کی نوکری گئی ہے اور اس کے ادھار پر کہا جا سکتا ہے کہ دوزار آٹھ میں آئی مندی کے بعد روزگار کے موچے پر جتنی وردھی درج کی گئی وہے سب ایک مہینے میں ختم ہو گئی اور بے روزگاری کے چلتے اب بھخمری کے حالات پیدا ہونے لگے ہیں غور طلب ہے کہ دنیا بھر میں کروڑا وائرس سے پیڑیتی لوگوں کی سنخیہ چالیس لاکھ ہونے کو ہے اس میں سب سے ادھک پرباوت امریکہ ہی ہے پھر چاہے وہ کلکیس کی سنخیہ ہو یا پھر اس مہاماری سے ہونے والی موت کا آنکڑا وہی امریکہ کے بعد سپین، اٹلی اور یونائٹڈ کینڈم ایسے دیش ہیں جہاں پر دو لاکھ سے ادھک کروڑا وائرس کے کیس سامنے آ چکے ہیں روس میں بھی پچھلے دس دنوں میں کروڑا وائرس کے کیس میں زبردست اچھال دیکھنے کو ملا ہے